بھائیان اس کی جھاگ نہیں بنتی مجھے بھی ویسے بہت سارے دوستوں کی کال آئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے سنا یہ جھاگ بناتا ہے میں نے کہا سنا یہ ہے نا پکا کے تو دیکھیں والیکن اسلام ورحمت اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا نام عبداللہ گوھر فرام ویہاری اور ویہاری میں ہی ڈی ایچ کمین روڈ کے اوپر میں نے جی ون کے حوالے سے ایک آفس بنایا ہے جہاں پہ ہم سیڈ پروائیڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو انفرمیشن اس کے حوالے سے پروائیڈ کرتے ہیں بھائیان میں پچھلے چار سال سے کام کر رہا ہوں بھائیان وہ اس کے سائز دیکھ کے موٹا ہے اور اس کو جنگری طرح گیا دیا میں کہوں گا کہ یہ بہت بری بات ہے ایسے الفاظ یہ تو شاید وہ ان کی اندر کی جلسی ہے جو انہوں نے کہیا کہ یہ جنگلی تھوم ہے تو دیکھیں اس کے اوپر برسہ برس کام کیا گیا ہے لیب میں اور ڈاکٹر حمایوں صاحب یہ ان کی محنت یہ انتہائی بددیانتی ہوگی اگر ہم اس طرح بھی بات کریں تو ان کی روح کے ساتھ بھی کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گنی کے رحمت کریں اور ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے یہ لاس ٹائم 23 مارچ ان کو اپنا ستارہ امتیاز یہ کہلیں کہ بہت بڑا ایک تمگہ ہے جو ان کی فیملی کو دیا تھا یہ ان کی خدمات کے عفض تو وہ کرونا کے دنوں میں کوویڈ نائنٹین میں اللہ کو پیارے ہوگئے تھے تو یہ ان کی برسہ برس کی محنت ہے تو یہ کہنا کہ یہ جنگلی تھوم ہے تو جیسے حکومت نے نوازا ہے ان کو اتنے بڑے عزاز کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بھی کیونکہ وہ اس کا حقیقی معینوں میں حق دار بھی تھے مستق تھے ان کی خدمات کے اعتراف میں جو ان کو دیا گیا ہے تو شاید میں سمجھوں گا کہ یہ بھی کم ہے جتنا بڑا انہوں نے احسان کیا اس قوم کے اوپر تو اگر یہ جنگلی تھوم ہے تو پھر یہ کسی سنیاسی کو دیتے ایک سائنٹسٹ کو یہ عزاز تو نہ ملتا پھر ایسے سنیاسی کو جنگل میں جڑی گوٹیاں ڈھوننے جاتے ہیں جو ڈھون کے لائیا تھا پھر اسی کو یہ بھائین اس کی جھاگ نہیں بنتی بھائین اس کی جھاگ نہیں بنتی مجھے بھی ویسے بہت سارے دوستوں کی کال آئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے سنا یہ جھاگ بناتا ہے میں نے کہا سنا یہ ہے نا پکا کے تو دیکھیں ہم نے تو پکا کے دیکھا ہے تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جھاگ بناتا ہے تو اگر فرض کریں اس کی آپ منفی کمپین کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگوں کو کہیں کہ جھاگ بناتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ جھاگ بنانے کی یہ کوئی یہ نہیں کہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ڈی ویلیو ہوگا بلکہ میں سمجھوں گا کہ اگر اس کی جھاگ بنتی ہے تو پھر تو یہ اور زیادہ پروفٹیبل ہے پھر تو ہم اس کو تو سرف ایکسل کی جگہ پر استعمال کریں گے سی ڈی سی بات ہے آرگینک میتھڈ اور ہم اس کو کپڑے دونے کے لیے استعمال کریں گے اس وقت سرف ایکسل کا ریٹ میں رکھ بان تھوڑن پار کیجی راؤن باوٹ ہے تو یار ایسی بات نہیں ہے یہ ایک بہت ہی اچھی کراپ ہے یہ وہ لوگ جو باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں کچھ انہوں نے منفی کمپین کی اور کچھ وہ لوگ جن کے پاس تھا نہیں آپ نے لگایا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں فرض کریں آپ نے لگایا ہے تو آپ آپ نے اس سے گروہ کیا ہے آپ آگے نکلے ہیں جس بندے نے اس میں پچھلے سالوں میں ہر آدمی جانتا ہے تاریخ شاہد اس بات کی یہ کوئی میری پرسنل باتیں تو نہیں ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے لازٹ ٹائم یہ پندرہ ہزار پر کیجی بکا تھا تو دیکھیں آپ نے جب پندرہ ہزار پر کیجی میں بیچا لوگوں نے چار چار پانچ پانچ کروڑ روپے کا ایک اکڑ سیل کی ہے تو پھر وہ لوگ جن کے لیے آپ کہلیں گے آپ کی پرسنلٹی جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے گندی کراپ یہی ہے کہ جس نے آپ کو بینیفٹ دی ہے جس سے آپ نے گروہ کیا ہے تو پھر ان کے لیے یہی ہے نا کہ وہ آپ کو تو نہیں برا کہیں گے کہ عابد بھائی برے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ جیون بہت گندہ ہے اور یہ بہت گندی کراپ ہے یہ مت لگائیں یہ وہ اس وقت بلب کی فارم میں آپ کو دو ہزار میں ملے گا اور اگر آپ پریاں لیں گے تو آپ کو پچی سو پی زیرو تین سو چونتیس اکتر چوراسی نو سو چوراسی